راستہ آلہ حضرت نے ہمارا انتخاب کرا ہم کو چھنا اور ہم نے یہ کام کرا ایک راستہ عوام کے لیے جنتہ کے لیے نیچے سے بیسمنٹ سے دیا ہے اور ایک راستہ اوپر سے دیا ہے یہ چوبیس گھنٹے راستہ رہے گا اور آلہ کورس میں بھی رہے گا اس کے بعد بھی رہے گا یہ راستہ بنا دیا ہے آداب نمسکار میں وسیم اقتر دلیلر ہندی میں میں ایک اچھی خبر کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں اس وقت ہم موجود ہیں درگاہ آلہ حضرت پر یہ وہ عقیدت کا یہ وہ مزار ہے جس کی دھوم دنیا بھر میں ہے آلہ حضرت نے اسی بریلی شریف سے نکلنے کے بعد اپنا ڈنکا تمام ملکوں میں بجایا چاہے ہو یوروپ کے ملکوں یا اگر ہم پڑوسی ملکوں کی بات کریں ہندوستان کے تو اس میں بھی آلہ حضرت کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ آلہ حضرت درگاہ کا جو راستہ ہے وہ تنگ ہے اور اکثر یہاں یہ مانگ اٹھتی تھی کہ ایک راستہ اور ایسا بنے جس سے لوگ ایک راستے سے درگاہ پر حاضری دیں اور دوسرے سے راستے سے وہ نکل جائیں یہ اس لیے بھی مانگ ضروری تھی کہ ایک بار جب شیلہ دیکشت دلی کی مکھے منتری تھیں تو یہاں کانگریز کی پردیش حضرت کے ساتھ حاضری دینے کی نہیں آئی تھی ارس کا وقت تھا وہ اور جب وہ حاضری دے کے نکل رہی تھی تو دوسری طرف سے بھیڑی یہاں پہ بے پناہ آ گئی اور بیچ میں وہ اس طرح سے فز گئی تھی کہ انہیں نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے ساتھ ساتھ جو انہیں نکالنا کی کوشش میں لگے تھے ان کی بھی سانسیں پھول گئی تھیں یہ مانگ اب آ کر پوری ہونے جا رہی ہے درگاہ علیہ حضرت سے آگے ہم دیکھیں تو تاج الشریعہ کا مزار ہے ان تاج الشریعہ کا جنہوں نے علیہ حضرت کے مسلک کو اور بھی چار چاند لگائے ان کی مزار تک آنے کی نہیں ایک نیا راستہ دیا جا رہا ہے وہ راستہ درگاہ علیہ حضرت سے حاضری دے کر جانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوگا ایک انڈرگراؤنڈ راستہ ہے جو اس درگاہ کی سب سے بدلک شخصیت منانی میاں کے گھر سے ہو کر جاتا ہے انہوں نے اس راستے کے لیے منظوری دے دی ہے اور راستہ بننا بھی شروع ہو گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ راستہ کیسے ہوگا کتنا چوڑا ہے کس طرح سے لوگ داخل ہوں گے اور کس طرح اس راستے سے نکل کر وہ دوسری طرف چلے جائیں گے یہ اس وجہ سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک تو ظاہرین کے لیے آسانی ہوگی اور دوسرے جو ہم دیکھتے تھے کہ حاظتے کا ڈر بنا رہتا تھا وہ حاظتے کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا ایک خبر یہ ہے کہ آلہ حضرت احمد رضا بریلوی کو جو اب آگے اور سا آ رہا ہے دو تین چار اکتوبر کو تو ایک سو تین سال ہو گیا آلہ حضرت احمد رضا بریلوی کو اس نوری مرکز منانی کے گھر سے ایک ہی راستہ تھا جسے لوگ نکلنا مشکل ہوتا تھا لاکھوں آدمی دس فٹ کا راستہ تھا اب ہم نے اس مکان سے اپنے گھر سے ایک راستہ عوام کے لیے جنتہ کے لیے نیچے سے بیسمنٹ سے دیا ہے اور یہ ایک راستہ اوپر سے دیا ہے جس سے بزرگ لوگ ہیں علماء کرام ہیں سعداد کرام ہیں آلہ حضرت کے چانے والے ظاہرین ہیں اوپر سے جو زیادہ عمر کے ہیں ان کو اوپر سے نکالا جائے گا اور نیچے سے عوام نکلتی رہے گی یہ چوبیس گھنٹے راستہ رہے گا اور آلہ حضرت میں بھی رہے گا اس کے بعد بھی رہے گا یہ راستہ بنا دیا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہو گیا اور یہ آلہ حضرت کی عرض پوری ہوئی جس سے آلہ حضرت سب کو دعائیں دے رہے ہیں اور ہم کو سب سے زیادہ دعا ملے گی کیونکہ اور آپ کو بھی ملے گی کیونکہ آپ آیا اور آپ نے اس راستے کو اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ راستہ ہے وصیم صاحب جو آپ تشریف لائے ہیں یہ اس سے یہ دیکھی سرکار نے نبی کریم علیہ السلام نے حدیث شریف میں اشارت فرمایا ہے انسان ایسے بنو کہ لوگوں فائدہ پہچاؤ تو یہ لوگ تو اپنے گھر کیا ایک انجد دیتے نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اب آلہ حضرت کے اولاد میں ہم سب سے اللہ کا حضرت سے قریب ہیں مکان کے حساب سے بھی اور رشتے کے حساب سے بھی اور ہمارے سب بھائیوں کے اولاد ہیں تو یہ راستہ آلہ حضرت نے ہم سے ہمارا انتخاب کرا ہم کو چنا اور ہم نے یہ کام کرا یہ رضا حال ہے جہاں پرگرام ہوگا لوگ آ کر بٹھیں گے اٹھیں گے ہر وقت یہاں پر ذکر ہوگا آلہ حضرت کا اس کا نام رضا حال ہے تو یہ جگہ ہم کو ہم نے کس طرح سے حاصل کری اور حاصل کرنے کے بعد یہ جگہ سب آلہ حضرت کو دے دی ہے اب اتنی اچھا یہ ہے کہ اس ابھی حال میں ائرپورٹ بنا لوگوں کا آنسان ہوا کہ جن لوگوں نے ائرپورٹ بنایا اور اس کو چلایا تو اس سے بھی آلہ حضرت خوش ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو نا ضرور تو آلہ حضرت کو اس کے موقع پر اس کا لوگ بہت سواگت کریں گے اور ہم وسیم بھائی کا سواگت کرتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کے اس اچھے کام میں شریک ہو گئے اسے ہمارا یہ جو اوپر ہم نے بتایا کہ اوپر سے تشریف لے جاتے تھے ہمارا جو گھر ہے تاجی شریعہ گھر سے لے کے اب ہمارے بھائی کا مدار بن گیا تاجی شریعہ کا تو اوپر سے جاتے تھے اسی لئے وہ وہاں لکھا ہوا ہے راہ تاجی شریعہ وہ لکھا تو ہم نے ہمارا کیونکہ ہمارے بڑے بھائی تھے ہم کو گوزی ملیا ہے پڑھایا ہے لکھایا ہے سرکار مرتیادوں سے خلافت دلائی ہے تو اتنا بڑے اچھے آدمی تھے تو ہم نے اس کا نام اپنے بھائی کی محبت میں راہ تاجی شریعہ رکھا اور ہم نے آرہا یہ مننانی میں ہمارا خانہ ہے وہ ہمارا دارالوم ہے تو یہ ہمارا نوری مرکز لیکن یہ سب ہم نے عوام کے لئے یہ لوگوں کے لئے ان لوگوں کو فادہ پہنچانے کے لئے لوگوں کو سہولت دینے کے لئے یہ ہم نے تو نوری مرکز اس کا نام اس لئے ہے کہ اس میں سرکار مفتی عظم ہن مصطفی عضا نوری پیدا ہوئے آلہ حضرت اس میں رہتے تھے تو ستادار محررہ حضرت احمد نوری رحمت اللہ علیہ ان کو چھے مہینے کے تھے تو پیار کرنے کے لئے اور خرافہ دینے کے لئے تشریف لائے تھے ہم لوگ مہاری رشیر سے مرید ہیں تو یہ اس کا نام اس لئے نوری مرکز منان رضا خان بریلوی نے رکھا ہے کہ اس کا نام نوری ہے سب سے بڑے سہولت جو ہوئے ہوئی کہ اتنی بڑا مکان لینے کے بعد ضرورت جو ہے آدمی کو باثروم کی ہوتی ہے تو یہاں بہت سے باثروم ہیں روم ہیں یہاں سب کا سواگت ہے جتنے ظاہرین آئے سب کا سواگت ہے ان سے ان کا نام نہیں پوچھا جاتا ہے ان کو خدمت کری جاتی ہے ان کی سیوہ کری جاتی ہے یہ بہت اچھا کام ہے دیکھئے ایک راستے سے نکلنا اور جو بچارے بزرگ تھے وہ تو ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارا دمیگ ہڑ جائے گا خود ہمارے بھائی تا جو شریعہ کا یہ اشارہ تھا کہ ہم تمہارے گھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جائیں گے تو بہت مشکل ہوگی پریشان ہو جائیں گے لہٰذا ان کا جانا اس بات کا اشارہ تھا کہ مندانی تمہارے پاس ایسا گھر ہے خود آلہ حضرت احمد علیہ بریلوی کا کرم ہوا کہ میری یائے کاردو ہے کہ میرے مہمانوں کے جو تکلیف تم دور کرو ہم نے اس تکلیف کو دور کرا ہے یہ ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو گئی ہم جیسے لوگ ادھر سے جانا اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہاں اتنا مجمع ہزاروں کے تعداد میں آتا جاتا اور صرف راستہ جو ہے دس فٹ چوڑا ہے تو دس فٹ چوڑا میں کتنا لوگ نکلیں گے لیکن ہم نے بہت بڑا ایک آپ نے دیکھی لیا وسم بھائی کہ بہت چوڑا اوپر سے نیچے سے سب راستہ دے دیا اور بس سب آلہ حضرتی کو دے دیا ہم لوگ تو جانے والے ہیں آلہ حضرت ہم پر قرم فرمائے کہ جہاں ہم کو اتنی جگہ آتا فرمائی اپنے برابر میں تو اپنے برابر میں وہاں آخرت میں بھی ہم کو جگہ آتا فرمائے